بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری جانب حکومت وقت نے لہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چالنج کر دیا وزارت داخلہ نے کہا کہ لہور ہائی کورٹ نے متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب کیے بغیر ہی یک طرفہ فیصلہ دے دیا ہے آج لہور ہائی کورٹ نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کے فیصلے پر عمل درامت کے درخواست پر اعتراض ختم کر دیا اور اسے باقاعدہ طور پر سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا ہے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کو اسی لہور ہائی کورٹ نے چار ہفتوں کے لیے بیرون ملک علاج کرانے کی اجازت دی تھی مگر اب سولہ ماہ ہو چکے ہیں نہ علاج مکمل ہوا نہ ہی وطن واپسی ہوئی عمران خان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو جانے کی اجازت دینا ہماری غلطی تھی اور اب ان کے گیرنٹر شہباز شریف علاجی کے غر سے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اس وقت شہباز شریف بظاہر تو خاموش ہیں مگر سیاسی رابطوں میں بھی مصروف ہیں انہوں نے بلاول بھٹو مولانا فضل رحمان اور دیگر سے رابطہ کیا اور پی جی ایم کا اجلاس جلد بنانے پر اتفاق بھی ہوا ہے اب دیکھنا ہی ہے ناظرین کہ شہباز شریف فیکٹر اور رابطے کوئی دلچسپ صورتحال پیدا کریں گے یا نہیں میرے ساتھ اس وقت میرے پینل میں موجود ہیں افتخار احمد صاحب سینئر تذیرکار ہیں عمران خان صاحب آپ بھی انکو پرسن ہیں اور تذیرکار ہیں بہت شکریہ آپ کا افتخار احمد صاحب کیا یہ سیاسی منظر نامہ بنتا دکھائی دے رہا ہے شہباز شریف کو جانے کی اجازت کے حوالے سے پھر روانگی میں روکے جانے کے حوالے سے پھر ای سیئل میں نام ڈال دیا گیا کیا سیچوئشن لگ رہی ہے سر آپ کو مجھے یہ ٹرائبل وار لگتی ہے اور اس کے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے عوام کی کوئی بات ہی نہیں ہے عوام کی مسائل کی کوئی ستبو ہی نہیں ہے ان کے اوپر کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہے اور شہباز شریف اور عمران خان پر ڈبیٹ ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ کو روک دیا عمران خان کہتا ہے یہ چور ہیں لٹے رہے ہیں میں ان کو چھوڑوں گا نہیں مرتر دم تک وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریاستی ادارے ہیں ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں ہم جو عوام ہیں جو ہمارے مسائل ہیں جو غربت ہے جو مہنگائی ہے جو بیٹ گورننس ہے کسی بات بھی کبھی ہوگی مجھے تو نظر نہیں آتا کہ ہم لوگ دو صحافی بھی ہیں ہم بھی سارے کا سارا ہمارا جو تارگٹ ہے اور جو وہ یہ ہی ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ آرڈینس کو یہ کچھ ٹکو پسند ہے بلہ جانے وہ آرڈینس کون سے ہیں وہ غریب عوام تو نہیں ہو سکتے شرکوں گلیوں محلوں میں رہنے والے تو نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے چلیں آپ ہی کے جواب سے عمران صاحب سے میں ایک سوال کر لیتی ہوں سر اب مجبوری یہ ہے کہ پاکستان کے اشیوز یہ نہیں ہیں درحقیقت لیکن کیا کیا جائے کہ حکومت اور آپوزیشن کے جو سیاسی منظر نامہ ہے وہ ان سیاست دانوں کے گردی گھومتا ہے میں بھی آپ کو یوٹیوب پر فالو کرتی ہوں سر جو افتخار صاحب نے بات کی کہ اصل ایشوز پر ہم کیوں نہیں بات کرتے چاہے وہ مین سٹریم چینل ہو یا یوٹیوب ہو یا کوئی سوشل میڈیا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا یہ جو اصل ایشوز ہیں وہ انہی لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کی کرتوکتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہوتے تو یہ ایشوز بھی نہ ہوتے ان لوگوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا کانون کے دائرے میں لانا پڑے گا جب یہ ایشوز آہستہ آہستہ ختم ہوں گے دیکھیں پہلے لوگ ٹھیک ہوتے ہیں پھر مسائل ٹھیک ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ مسائل کو ٹھیک کرنا شروع کریں جب لوگ ہی خراب ہیں تو وہ تو مسائل پیدا کرتے چلے جائیں گے ان کو جب تک آپ مسائل نہیں بنائیں گے جب تک آپ ان کو پکڑیں گے نہیں جب تک آپ ان سے لوٹا ہوا پیسہ واپس برابط نہیں کریں گے میں آپ کو اس مثال دے دیتا ہوں بڑی خاموشی سے پنجاب حبت نے خاموشی کے ساتھ انہوں نے داؤ لگایا اور سگر مافیا کو جتنی نکیل پچھلے سال ڈلی تھی وہ ساری چھوڑ دی ہے تو اس سسٹم خراب ہے اس کے اندر جو لوگ بیٹھ ہوئے وہ کھوکلے سسٹم کا پائتہ اٹھا رہے ہیں اور یہ سارے بینیفیشریز ہیں کیا ان لوگوں نے لوٹ کے پاکستان سے پیسہ باہر نہیں بھیجا آج تک یہ منی ٹریل تو دے نہیں سکے نہ شباشرید دے سکتا ہے نہ نواشرید دے سکتا ہے نہ زرداری دے سکتا ہے نہ عثمان کو دار کل کو دے سکے گا اب وہ داؤ لگا رہے ہیں پرویزل آئی بھی نہیں دے پائے گا منی ٹریل ان میں سے کوئی بھی نہیں دے پائے گا اب وہ محمد سرور خاتا ہے وہ غلام سرور وہ آج کال بہت چیخ رہا تھا حالانکہ وہ فاکی وزیر ہے آج پرائی منسٹر نے اس کو منع بھی کیا لیکن معاملہ یہ ہے جب یہ انکواری ہوگی تو بہت ساری چیزیں اس کے اور اس کے بچوں کی بھی کھلیں گی ان کو بھی شوق ہے پیسے بنانے کا جب تک یہ لوگ دو نمبر سے پیسہ بنانا بد نہیں کریں گے یہ مافیا کی طرح اپریٹ کرتے رہیں گے اور لوگوں کے حد سے ڈاکاڈ ڈالتے رہیں گے یہ پیسے کس کے ہوتے ہیں آب آدمی کے ہوتے ہیں یہ آب آدمی پر پیسے خرچ ہو جائیں آب آدمی کے مسائل حال ہو جائیں گے لیکن اگر اس پیسے کو یہ لوت مار کے لے جائیں تو مسائل بھئی کے وہی رہیں گے تو جب تک لوت مار بند نہیں ہوگی سب سکھ لوگوں کی فلا کے لیے کام نہیں ہو پائے گا یعنی یہ پبلک ایسو نہیں ہے میں مانتا ہوں پبلک ایسو آپ یہ کہہ لیں کہ مہنگائی پبلک ایسو ہے لیکن کیا یہ مافیا مہنگائی نہیں کر رہے اور یہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں کیا یہ ان کو سپورٹ نہیں کرتے چینی والے مافیا کے لیے ہی یہ ساری پولیٹیکل پارٹی ریک ہو گئی تھی آپ خران ہو جائیں گے کہ جانگیر سرین کے دفتر میں بٹیم ہو رہی ہے وہاں نون لیگ والے بھی بیٹھے ہو ہیں وہاں اکس پارٹی والے بھی بیٹھے ہو ہیں اور وہاں پی ٹی آئی والے بھی بیٹھے ہو ہیں سر ایک ہی تھالی کے بینگن ہے نا سب ایک ہی تھالی کے بینگن ہے نا تو جب تک ان کو پکڑیں گے نہیں اور ان کو کارٹ گے ان کو آنڈی میں ڈال کے پکائیں گے نہیں جب تک عوام کا کچھ نہیں بنے گا میرے خیال میں ابھی بھی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو نکیل ڈالیں ان کو نشانے اپرت سنائے تاکہ دیکھیں اگر شباز شریف پکڑا جائے گا اس سے پیسے ملے گے تب ہی تو غلام سرور ڈرے گا اور وہ یہ سوچے گا کہ اگر غلام سرور یہ دیکھ رہا ہے کہ نواز شریف پڑے ارام سے باہر دلا گیا لاہور آئی کو اسے اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ شباز شریف کو بھی ایک دن کے اندر جو سمانت کا پرسیجر ایک دو ہفتے کے اندر جا کر ہوتا ہے وہ ایک دن کے اندر شباز شام تک تین مختلف وقتوں میں سمانت کر کے اس کو کر دیا جائے گا تو وہ اس کا تو اعتماد پڑے گا اور وہ بھی اپنے بیٹے کو کہے گا داؤ لگاؤ جا کے نوازیٹی کے ساتھ مل کر تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے یہ ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ ان کو نکیل نہیں ڈالیں گے یہ عوام کی فلاو بہبوت نہیں ہونے دیں گے اور اپنی عوامی مسائل کبھی بھی حال نہیں ہوں گے تو کیسے افتخار صاحب اور ایک چیز میں بتا دوں تر پاپ کو شریف قاندان نے جب بھی کبھی فیصلہ کیا نا کہ وہ عضالت میں انصاف لیں گے پھر ان کو کوئی نہیں روپا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو افتخار صاحب امران صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو نکیل ڈالنے کی ضرورتیں صرف کیسے ڈالا جائے کیونکہ اب ریاستی داروں کی بات اگر نواز شباز شریف کہہ رہے ہیں کہ جی انہیں بھی پولٹیکل وکٹمائز کیا جا رہا ہے تو یہ تو ہر دور میں ہم نے دیکھا ہے بھٹو کے دور میں بھی ہم نے دیکھا نواز شریف کے دور میں بھی ہم نے دیکھا محترمہ کے دور میں بھی ہم نے دیکھا مشرف کے دور میں بھی ہم نے دیکھا اب امران خان کے دور میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں تو ادارے تو کبھی آزاد اور خودمختار تو ہوئی نہیں نہ کرنے دیا گیا ان کو نظرگیہ ضرورت کے تحت موترمہ میں تو ایک عام سا آدمی ہوں اور مجھے اتنی باریکیوں کا نیلم میں تو یہ جانتا ہوں کہ اگر ان کو نکیل ڈال لی ہیں تو پھر یہ چاند افراد تو نہیں ہے تو پھر نکیل ڈالنے شروع کریں ڈی ایچے کے ہر دروازے پر جا کے دستر دیں ان کو کبھی باہر آ اور بتاؤ کہ تم نے کتنا انکم ٹیکس دیا تم نے کتنی ویل ٹیکس دیا تو ہم ان کو پھر شروع کریں چاند افراد کو ٹارگٹ نکیل ڈالنے کا جو پروجیکٹ ہے یہ اس کے کوئی نترائی نہیں نکلیں گے اس میں تو تمام لوٹ بار یہ لہور شہر کندر جتنے بھی شاپنگ مالز ہیں وہ مالز ہو ہیں وہ کم اکم پانچ پانچ چھے چھے ارب بلکہ سے بھی زیادہ سر ہم نے جب بھی اس پوائنٹ پر بات کرنے کی سوشل میڈیا پر کوشش کی کہ سوفوئر اپ ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں کیا کریں سر سوفوئر اپ ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں کیا کریں سر سوفوئر اپ ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں سیمپل بات ہے اصل میں میں نے جو بات کی ہے وہ ہے مہنگائی سے ہو رہی ہے جاوید کی بات میں کسا تک وزن ہے کہ مہنگائی ڈانے میں مافیا کا بھی ہاتھ ہے لیکن مسئلہ ہے کہ مافیا کیا صرف جنگی کرنگ مافیا ہے کیا ہر منڈی میں صبح جب میں کاشکار کے طور پر اپنی سبجی دینے جاتا ہوں اور جب وہ سبجی میں بزار سے خریدتا ہوں تو جو سبجی میں بیچ کے آئے ہوں دس روپے میں بزار سے مجھے وہ تیس روپے کی ملتی ہے تو بیس روپے کیلو کے اوپر جو مافیا روز صبح آزانوں کے وقت پر آکے ملیوں میں بیٹھ جاتا ہے کیا ہوں مافیا نہیں ہے کیا اس مافیا کو قابو نہیں کرتا یہ جو گوشت ہے یہ ایک گائے کتنے کی ہے گائے کی زبا ہونے کے کتنے پیسے ہیں اس میں سے جو فضول چیزیں نکل دیں کتنے گوشت کتنا نکلتا ہے کیا یہ بھی راکر سائن کی ضرورت ہے تو یہ جتنے بھی کمیشنرز ہیں جو دیپٹی کمیشنرز ہیں جو چیف سیکٹری ہیں ان کا کیا رول ہے انہوں نے اتنے زیادہ جو ہم نے ملازم رکھے ہوئے ہیں ہر چیز یہ پھر کس پہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم انہوں نے مہنگائی نہیں قابو کرنے اگر انہوں نے انکروچمنٹ نہیں ختم کرنے اگر اتنی بیٹ گووننس اتنی ہو رہی ہے اس کو اگر بہتر نہیں بنانا تو اس میں مافیا کہاں سے آگا مافیا کو ختم کرنا ایک بہت اچھا کام ہے پر شرط ہے کہ سب مافیا کو نہیں آپ کا مافیا نہیں ہونا چاہیے میرا مافیا نہیں ہونا چاہیے مافیا مافیا ہے ہاں وہ سیولین ہیں ہاں وہ نون سیولین ہیں تمام مافیا ہیں تو اس پہ جب ہم ریایت کرنے شروع کرتے ہیں تو پھر ہمارے ہاتھ میں نعرے کو سپورٹ کرنے کے لیے چاندے لوگ ہی ریایت نہیں ہیں تو ہمیں اسکیپ بوٹ بناتے ہیں جس کو آپ اسکیپ بوٹ بنائیں گے پربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ اپنے سروایول کی جنگ دارے کا اس میں تو بڑی نیشنل سی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جا ان مافیا کو ختم کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ اس مورد اندر جو نو دولتی ہیں ہمارے تمام جو قوانین ہیں ان سرمایہ داروں کو سپورٹ کرنے کے لیے پڑھیں گے ہم ان کے ملوں میں جا کے مسجدوروں کو اسکار کردگی اور مسجدوروں کو جو انہوں نے ورکن دی ایکموسفیر اس کو چیک نہیں کر سکتے ہم کم سے کم ویج کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم جا کے یہ جو کم سے کم ویج بھی نہیں دیتے ان کے خلاف ایکشن لیسے ہم کارخانوں میں داخل نہیں کرتے لیبر انسپیکٹر کارخانے کے اندر جا کے انکوارئے نہیں کرتے کیا باتیں ہم کرتے کیا یہ مافیات نہیں ہیں کیا ریئر سٹیٹ جو پاکستان میں حولی ہے کہ سارے کے سارے مافیات نہیں ہیں کہ یہ صرف ہی نواز شریف اور آسد ازاری مافی ہیں اس طب مافی ہیں تو ہمیں سوچنے چاہیے کہ ہم کس قسم کا سماج بنانا چاہتے ہیں کیا ہم ٹرائیور وارڈ لڑا رہے ہیں کیا ہم جاگی چلانا تو پرائیم میریسٹر صاحب انہی مافیے کی تو بات کرتے ہیں کہ وہ بہتنے زیادہ مجبور ہیں معاف کیجے گا معاف کیجے گا انہی مافیے کی بات کرتے ہیں سب سے زیادہ مافیات ان کے پاس اپنے پاس ہیں جی ملکل تو پھر اس کا ہم کیا گرے کیا نیب زیادہ لوگ ان کے پاس نہیں ہیں کیا وہ لوگ نہیں ہیں جن کو نیب نے بلایا اور پھر وہ ان کو معاف مل گی اور واپس بزارتوں پر سب سے ان کو کلین چوٹ مل چکی نا عمران خان کی کیبنیٹ میں آنے کے بات نہیں دیکھو یہ جس سے رہو میں آئے میں تک کا جوار کرتا ہوں کہ عمران کا جو پلچوا تھا آپ یہ جن کریں کہ پاکستان کے اندر جسی نئی پولیٹکل خوبت امرج داری تھی امران کی شکل میں تھی اور اس میں آج بھی بات سکت میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی سوشلس پسا ہوا ہے اس کے ذہن میں اور اس کے اندر وہ تو کرنا چاہتا ہے اس کے پاس نہ وہ لوگ ہیں نہ وہ ٹی میں امران ذاتی طور پرے کرپ نہیں ہوگا ٹھیک میں مان لیتا ہوں جب تک اس کا پیستانی ہوتا فنڈنگ کیس کا میں مان لیتا ہوں سوال ہے کہ باقی جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ تو در بزر دھکے کھا کے ہیں کوئی پیمل پارٹی میں تھا کوئی پیمل میں تھا کوئی پاکستان دیتا کاف میں تھا کوئی کدھر تھا کوئی کدھر تھا وہ لوگ آئے ہوئے نا پھر جب ہم مافیا کے خاتمے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں آرام سے سوچنا پڑے گا کیا ہم پوری سسٹم کو بدلنا چاہتے ہیں بالکل اچھی بات ہے پوری سسٹم کو بدلنے کے لیے پھر ایک جہاد کی ضرورت ہے اور وہ جہاد امران خان کے اب بس کی بات نہیں ہے کیونکہ امران بھی پوری لوگوں کے اندر گھیرا ہوا ہے جن میں باقی قیادتیں گھری ہوتی ہیں جب آپ کسی کا پیسہ استعمال کرتے ہیں کسی کا جہاد استعمال کرتے ہیں کسی کا گاڑی استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ آپ میں تیزی اور تیکھا پڑھنی رہ جاتا جو پورے چینج ریکوارڈ ہے افتر خیر صاحب اس کے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امران خان پرائم منسٹر کی پرائیٹیز میں شاہد ہے مہنگائی اور بیروزگاری اور غربت میں کیسے سکتا ہے کیا اس کو پتہ ہے امران ٹھیک ہے چیزیں نہیں خریدتا میں مانتا ہوں لیکن یہ میں کیسے مان لوں کہ امران کو یہ نہیں پتہ کہ اس کا جو میش چلا رہا ہے اس میں غریب آدمی ہے اس کا بطر گزر کیسے ہو رہا ہے میں نہیں مان سکتا اور اگر امران کو اس باتوں کو پتہ نہیں پھر مجھے بڑا افسوس ہے اچھا امران خان صاحب اب یہ جو شہباز شریف والا میٹر ہے ان کے جانے کے حوالے سے آپ کیا خبر آپ کے پاس ہے یہ جو رسہ کشی چل رہی ہے اس وقت سپریم کورٹ میں گورنمنٹ جا رہی ہے شہباز شریف نے دو درخواستے دائر کر دی ان کا نام ای سیل میں چلا گیا ہے چلے جائیں گے وہ نواز شریف صاحب کی طرح باہر وہ یہ نا افتحار دائی کی بات سے ایک بڑی مدی کی بات یاد آگئی جب چھوٹے تھے نا موٹسنگل پہ جاتے تھے تو اشارے میں پولیس والا رکھت رہا تو ہم اشارے کر دے تو اس کو کیوں نہیں پکڑ رہا اس کو کیوں نہیں پکڑ رہا تو وہ پولیس والا میں بڑا اچھا جواب دیتا تھا وہ کہیں گے کہ ہم اپنا حساب دو اس کو بھی پکڑ دوں گا دیکھیں میری بات کیوں ہے یہ مافیا تب کابو آتے ہیں جب آپ سب سے بڑے لوگوں کو پکڑ کے مثال بناتے ہیں اگر آپ دیفنس کے حد دروازہ کٹ کٹائیں گے اور کٹ کٹ آگے آپ کہیں گے کہ اپنا حساب دو یہ مافیا کبھی کابو نہیں آئے گا آپ نے کرنا کیا ہے ملک کا تین دفعہ مزیری آدم رہا اس کا حساب کرنے آپ ملک کا کوئی آرمی چیف کا اس کا آپ حساب کرنے جنرل کیانی کے بھائیوں کو آپ حساب کرنے پرویس مشرفت نے اگر کرپشن کی ہوئی ہے اول تو اس کے اوپر کرپشن کا کوئی کیس کی پرائی بڑی انہوں نے کوچش کی ہے تو اس کا بھی حساب کرنے آپ آسلی بری دستر پاکستان نے دو دفعہ پاکستان کی مزیری آدم رہی ہے ان کا حساب کرنے آپ شباشرک پین دفعہ مزیری آلہ پنجاب رہا اس کا حساب کرنے آپ آپ پرویس کھٹک کا حساب کرنے اسپان ستار کا کرنے آپ غلام سرور کا کرنے آپ ان لوگوں کا حساب کریں جو طاقت بر لوگ ہیں جو پولٹی میک کرنے ہیں جلانگیر ترین کا آپ حساب کرنے جب آپ ان کا حساب کریں گے چیلے سکی کونا شروع ہو جائیں گی لوگ دریں گے ایسے نہیں ہوگا کہ آپ سکانداروں کو پکڑیں چوٹے چوٹے چوروں کو پکڑیں اس سے سکر فرق ہی نہیں پڑے گا پوری دنیا میں کئی نہیں ہوا یہ سکی بوش ہوتا ہے کہ ہم سارویش کر رہے ہیں ہم باغ دور کر رہے ہیں دیکھو ہم باغ کے دکھا رہے ہیں دیکھو ہم باغ کے دکھا رہے ہیں دیکھو ہم بندرزانہ وہ ایک درگ سے دوسرے پہ چیفرے پہ چوتے پہ وہ نیچے بچارا جانور مر گیا کی طرح آپریٹ کرتے ہیں دیکھو ان سے پوچھا جاتا ہے کانونی سوال کہ کانونن اس سوال کا جواب دو کانونن اس سوال کا ان کے پاس جواب نہیں ہوتا یہ معاملے کو کر دیتے ہیں آج کی تاریخ تک میاں نوازشویر ایک بھی منی ٹریل ثابت نہیں کر سکا یہ کتنی شرم کا مقام ہے میرے لیے بطور پاکستانی یہ شخص میرے درستین مرک پر پرائیم نیسٹر راہ اور وہ منی ٹریل نہیں دے سکا اپنی پروپٹی کی اپنے بچوں کی پروپٹی کی آج تک شہباشریف نہیں دے سکا آج تک جو ہے وہ آسفلی درداری صاحب اپنے آپ کو وہ جسٹیفائی نہیں کر سکا یہ لوگ اپنے آپ کو اچھا آپ جانکی سرین کا معاملہ یہی وہ بھی نہیں کر پا رہا جس کے ایسٹ پکڑوں جواب نہیں دے پا رہا تو یہ بڑے بڑے مگرمچوں کو پکڑیں گے تب کا چلا نہیں ہو سکتا یہ شہباشریف صاحب نے ایک بڑا اچھا کام کیا اور انہوں نے اشاروں کے اوپر نہ کیمرے لگا کیمرے کے دریئے سے لینڈ گوزر والے کا بھی چلان ہو جاتا تھا کار والے کا بھی ہو جاتا تھا اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ ٹریفک پولیس پر صرف موٹر سیکل والوں کے چلان کرتا تھا یا چھوٹی سزوکی والے کا چلان کرتا تھا لینڈ گوزر والے کو اور بڑی گاڑیوں والوں کو چھوڑ دیتا تھا لیکن جب کیمرے کے ساتھ چلان ہوا سارے انسان کے بچے بند گئے کیونکہ بڑے لوگ پکڑے جانا شروع ہو گیا یہاں تک آپ بڑے کے اوپر ہاتھ نہیں تہلے یہی تکھیں بچنے کا بڑا آسان طریقہ سب کو پکڑو بھی کیا میں اکیلا چوڑوں اس کو کیوں ہی پکڑ دیتا ہی میں اکیلا چوڑوں بھئی تم وزیر اعظم رہے تم جواب دو لیکن رسپانسیتری آپ کی ہے آپ اس کوتے کے اوپر رہے ہیں آپ نے اس کو انجوائز کیا ہے آپ دمیدار سے آپ کے اوپر زیادہ وہ یہ کہتا ہے نا نونلک والے کہ پانچ سو سارے پانچ سو بندوں میں سے اکیلا نواشری بھی جاپ آنامہ میں اکیلا نواشری صاحب جس نے آگے ساریمن میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ ہیں وہ ذرائے اکیلا نواشری صاحب جس نے قوم سے خطاب کیا اکیلا نواشری صاحب جس نے اپنے آپ کو اعتداب کے لیے فقط پیش کیا یہ کہہ کر کہ کیوں کہ میں وزیر آزم ہوں میری یہ moral responsibility ہے کہ میں اپنے آپ کو پیش کروں تین دفعہ کا وزیر آزم ہوں میں اور پھر آج تک جواب نہیں دے پایا کوئی آٹھ مختلف جواب دیئے اور انہوں نے کوئی دیئے ایک صحیح نہیں ہو رہا دیکھیں عمران خان کا یہ یہ پرابلم ہے زنگائی لیکن کیا یہ اتنے بڑے ہیں جس میں ہم نے میڈیا نے شور مچایا ہوا ہے کیا پاکنال پہلی دفعہ مہنگا ہوا ہے لیکن جس طرح انہوں نے عوام کو امید دلائی تھی وہ پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تکہ نوے دن میں یہ کر دوں گا اتنے دن میں یہ کر دوں گا بیسیکلی مسئلہ یہاں پہ ہوا ہے سر اب مجھے یہ بتا جید ہے شہباز شریف صاحب کا کیا آپ کو سیناریو نظر آ رہا ہے کیا وہ ملک سے باہر چلے جائیں گے دیکھیں شہباز شریف اور ان کی فیملی جب کبھی فیصلہ کر لے کہ انہوں نے انصاف لینا ہے لیکن عمران خان صاحب اس موڈ میں لگ نہیں رہے کہ وہ ان کو اجازت دیں گے لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کوٹ حکم دے دے گی تو ان کو پھر ماننا ہی پڑے گا اور پھر اسٹیٹمنٹ جاری کرنا پڑے گا کہ جی جیسے نواز شریف امران خان کی نا کچھ طاقتور حلقوں کے ساتھ یہ اس وقت ٹھنی ہوئی ہے طاقتور حلقے شہباز شریف کو نکالنے کا مندبس کر چکے تھے بلکل لیکن عمران خان نے ان کے رسے میں رکاوٹ ڈال دی وہ کہہ رہا ہے میں نہیں جانے دوں گا پہلے آپ نے ایک نکال کے مارجی ملکی پتہ نہ آجی تو یہ سعودی عرب کے آنے کے بعد سے اگدم موڈ جو چینج ہوا ہے حکومت کا کیا نظر آ رہا ہے اس چیز میں سوری شہباز شریف کے معاملے میں اگدم سے معاملہ چینج ہوا ہے جسے یہ لوگ کہہ رہے کہ حکومت کا موڈ نہیں چینج ہوا ہے یاد رکھی گا حکومت کا سچانس وہی تھا امران خان کا سچانس وہی تھا یہ دیگر طاقت پر حلقے ہیں جو شہباز کی سرات باتیں بھی کرتے ہیں یہ خوبیہ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں جن کے خلاف جلسوں میں باتیں کرتے ہیں انہی کے جا کے پاؤں دباتیں ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہمیں نکالو اور اس کے بدے میں یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بڑے بھائی کو اور پتیجی کو منع کروں گا کہ وہ آپ کو گالیاں دینا بند کر دیں گے تو وہ تھوڑا ریلیف ان کو مل رہا آپ کو کیا لگ رہا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ شہباز شریف کے جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مراسم اچھے رہے ہیں اس کمپیر ٹو نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے کو کمپیر کر رہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا شہباز شریف بھی چلے جائیں گے نواز شریف کی طرح میں تو اتنا خیب جانتا ہوں جتنا میرا دوستو آپ کو بتا رہا ہے میں تو اسٹیبلشمنٹ کو اتنے قریبی سے نہیں جانتا میں تو پتہ کون بار ہے میں محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ میں جیسے دفست ٹرائبل وار کا استعمال کی ہے میں واپس میں بھی جاؤں گا یہ خاندانوں کی جنگ ہے یہ افراد کی جنگ ہے یہ نہ حصول ہے نہ پرنسپل ہے کچھ بھی نہیں ہے اور یہی جو عمران کہہ رہا ہے کہ کوئی لوگ ہیں کچھ علکے ہیں جو شہباز کو سپورٹ کر رہے ہیں جب وہ علکے کامیاب ہو جائیں گے تو یہ ساری باتیں جو عمران کہہ رہا تھا پھر اکیلہ بیٹھ کے سوچے گا کہ میں کیا کہہ رہا تھا دیکھیں اس ملک میں پرابلم یہ ہے اس ملک میں ہم پرسنل لائچ پولٹکس کر رہے ہیں ایک کے خلاف دوسرا حق میں اگر وہ جن کا یہ تذکرہ عمران کر رہے ہیں کہ ایسی کچھ طاقتیں ہیں جو شہباز کو سپورٹ کر رہی ہیں پھر بران صاحب کو یہ بھی خوبی علم ہوگا کہ انہی طاقتوں نے ایک وقت پہ پاکستان کے موجودہ وزیراعظم ایمان خان کو کھل کے سپورٹ کیا تو اس میں میرا کیا رول ہے میں ایک عام آدمی مہکہ کروں میں انتظار کروں گا کہ جب پیسہ برامت ہو جائے گا ان چاروں خاندان سے اتنا پیسہ ہوگا کہ میرے جی ڈی پی کو چلا جائے گا تو مجھے خوشی ہوگی میں اس کے خلاف نہیں ہوں اور نہ ہی میں ٹیفر کے چلانوں کی بات کر رہا ہوں اور نہ ہی میں اس قسم کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو نہیں کرنے چاہیے میں تو سیمپل سی بات کہتا ہوں نظام جو چلا رہے ہیں انہیں ڈیلیور مجھے بھی کرنا ہے جہاں انہوں نے چوروں کو پکڑنا ہے بجماشوں کو پکڑنا ہے لٹیروں کو پکڑنا ہے مافیاس کو توڑنا ہے وہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ میرا جو ووٹر ہے جس نے ان کو ووٹ دیا ہے کتار میں کھڑے ہوکے اس کے جو مفادات ہیں جو اس کو کس میں سپورٹ کرنا ہے میرا اصل میں پرابلم یہ ہو جاتا ہے میری طرح سے عمران آئے عمران نہ رہے شہباز آئے شہباز نہ رہے یہاں پہ بہت لوگوں کو میں نے کوکڑنا نہیں دیکھی ہے سوال ہے کہ کیا پاکستان کے عوام جو گزر گئے دنوں سے بہتر دن کی گزارے ہیں میرا جواب ہے نہیں کیا گزرے وہ دن کے مقابل میں آج کے دن میں گورننس بہتر ہے جواب ہے نہیں یہ وہ جو چیزیں تھیں اس پہ عمران نے وعدے کیے تھے ہمارے صاحب تو عمران خان پرائم میرسٹر ہے اس نے اور ان کے خیال میں چند افراد کو پکڑنے کے بعد ملک بہت کفرت ہو جائے گا ویری گود پچیس نمبر میں ان کو دے دیتا ہوں اس کام کے لیکن جو سیونٹی فائف نمبر باقی ہیں اچھی گورننس کے اچھی تعلیم کے اچھے ہاسپیٹلز کے اچھی سرکوں کے میں کہاں سے دیکھے ہوں گا ٹھیک ہے عمران خان صاحب اب پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں نوش آباز شریف صاحب کے رابطے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی پی ڈی ایم جو ہے وہ کچھ گیم چینج کرے گی پاکستان کی پولیٹکس میں اور کچھ پریشر دے گی حکومت کو چاہیے میں آپ سے بڑی انٹرسنگ چیز ہے آپ بھی ذرا اس کے سوچئے گا ایک آدمی بہت سخت بیمار کا اور اس نے کہا دانت دو کہ مجھے فورم بیچیں میں بہت بیمار ہوں میرا ڈاکٹر سے ٹائم ہے میرا بڑا سیریس مسئلہ ہے اور پھر وہ نہیں جاپا ہے جب وہ نہیں جاپا ہے تو وہ اس دل سے بھی تک گھر نہیں بیٹھتا اور رزانہ اتنا کام کر رہا ہے کہ ایک صحیح مند عدد بھی نہیں کر سکتا It's all about their own family اور family business کے مطاللک ہے یہ جو کچھ بھی ہے یہ سارا پھر family اور family business سے مطاللک ہے جس پی ڈی ایم کو تھوڑا عرصہ پہلے پاکستان پیپس پارٹی کو جانت بھیج دی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ شوکاز نوٹے سے جناب اس کا جواب نے ان سے جواب لیے بغیر اب ان سے دوبارہ مراسم اس لیے بڑھائے جا رہے ہیں کہ حکومت مجھے باہر نہیں جانے دے یہ سارا ذاتی business ہے یہ سارا ذاتی پیسہ ہے اس کا پاکستان کے دیکھیں شباشتی کا جانا پنتا ہی نہیں ہے پاکستان میں میں گائی ہے اس کو چیئے بوکرسال کر کے بیٹھ جائے دیکھیں جب بیپس پارٹی کے تو آئے یہ گومترہ نورا پستی کر رہے تھا ہو fuck روزانہ پنکہ لے کے جلتے تھے وہاں پر منارے پاکستان ze آج وہاں پر بیٹھ جائے کہ میں کھانہ نہیں کھاتا جب tillک کیمتے کم نہیں ہو جاتی چینی کی میں چینی نہیں پیتا میں جب تک چین یہ کیمتے کم نہیں ہو جاتی مرگی کی میں مرگی نہیں کھا تھا جب تک ن designation صدی کی کیمتے کم نہیں ہو جاتی یہ یہاں سے نکلنے کا ٹائم ہے وہ نکلنے کے لیے داؤ لگا رہے ہیں اب ٹیکس کے لیے سمجھیں یہ پیملی بزنس اور بزنس سے جڑے معاملات ہیں یہ اپنے فائدے کے لیے چھپ ہوتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے بولنا شروع کرتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے دیکھیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ انہوں نے ایڈیگیشن لگایا فوج پہ کہ انہوں نے ہمیں الیکشن ہرا کے عمران خان کو وزیراعظم پاکستان بنا دیا حالانکہ میری انفرمیشن کے مطابق کچھ ایسی سکیٹیں ہیں جو عمران خان کو جیتنی چاہیتی وہ ہار گیا تھا اور یہ شکفہ عمران خان کا بھی ہے اور وہ سکیٹوں کے بقاعدہ ریکارڈ موجود ہے کوئی مرسے مانگے گا تو دو تین کا تو میں بھی دیسوں گا اور اس کو جاگی چیک کروالے معاملہ یہ ہے کہ یہ حکومت آگئی انہوں نے کہا کہ حکومت کو چھوڑو فوج کو مارو یہ میں پروٹیکشن کیوں نہیں دے رہے انہوں نے کہا کہ آپ کو بڑے گندے کرتے ہیں گوز میں بیٹھا رہے ہیں انہوں نے گوز میں چڑھنے کے لیے انکیوں کی رونا شروع کر دیا اور بڑا بلا کہنا شروع کر دیا انہوں نے فوج کی اتنی بیزتی کی کہ ان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی جلکوں کے اندر ان کے نام، کارزر میٹنگ کے اندر ان کو گالیاں ان کے اوپر سوشل میڈیا گروپر انہوں نے پوئی بری کمپین چلا دی اور ان کے پید اکاؤنٹس نے چلائی فوج کی انہوں نے جب بہت زیادہ تذہیق کی تو خونوں نے کہا یہ ہم نہ دینے میں نہ دینے میں عمران خان کی سپورٹ صرف اتنی ہے کہ وہ گورنمنٹ ہے اور ہر گورنمنٹ کو ہم اتنی سپورٹ تو دیتے ہیں جب تک اسطلاب ان کے ساتھ نہ ہو بنیادی معاملات کے اوپر اور وہ اتنی سپورٹ تو بنواشر کے ساتھ بھی تھی اتنی سپورٹ تو بھی تک ہوتی ہے لیکن یہ بات یہ ہے کہ عمران خان کی گاریاں بھی ہمیں پڑ رہی ہیں انہوں نے یہ طریقہ واردہ جوند لیا کہ فوج کو مارو اور فوج کو مجبور کرو کہ وہ ہمیں این ارو دے انہوں نے اتنا مارا فوج کو اتنی ویاسٹی کی کہ وہ مجبور ہو گئے اس بات کے اوپر کہ ان کے ساتھ کہیں اگنی رافتے ہو جائیں انہوں نے رافتے جو ہے جو منقطع تھے وہ جوڑنے میں یہ کامیاب ہو گئے پھر یہ خوبیہ ملاقاتوں کے ماسچر ہیں اور اب یہ جس طرح نکل رہے تھے آپ مجھے بتائیں پاکستان کا کوئی ایک آدمی یا دنیا کا کوئی ایک آدمی جیل سے نکالا جائے اور جیل سے نکال کے بیرونے ملک علاج کے لیے بھیج دیا جائے اور جو گارنٹی حکومت مانگی ہے اس کی جگہ پہ جائے پچاس ستے کام پیپر آپ دے دیں اور وہ ستام پیپر ہوں پہ مال کے باہر تلا جائے اور جو اس کا گارنٹر ہو ٹوڑی عرصے کے بعد وہ بھی ایک دن کی عدالتی کاروئی میں باہر جا رہا ہوں جس عدالتی کاروئی میں آم آدمی کو مہینوں لگ جاتے ہیں اس عدالتی کاروئی کو ایک دن میں محدود کر دیا جائے اور وہ آدمی تو پھر تو ہماری عدلیہ پر بھی تو سوالیاں نشان اوٹ گئے نا سر آہ تو کئی کہہ سرسی تو بچہ بچہ کہہ رہا ہے میں تو نہیں کہہ رہا بچہ بچہ کہہ رہا ہے پاکستان کا جی جناب یہ کیسا انساب ہے جو مجھے ملتا ہے ان کو نہیں ملتا جو ان کو ملتا ہے مجھے نہیں ملتا یہ کیسا انساب ہے جس میں ان کی بیسی ہوتی ہے ہماری نہیں ہوتی یہ کیسا انساب ہے جس میں ہمیں مہینوں میں انہوں نے پوچھا جاتا ان کا ایک دن میں ہو جاتا ہے یہ کیسا انساب ہے ان کی چھکی والے دن عدالت لگ جاتی ہے یہ کسی لگا انساب ہے نہیں یہ ہم نہیں مانتے عام آدمی یہ کہہ رہا ہے دیکھئے عدالت کی توہین اس بات سے نہیں ہوتی کہ کوئی اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے عدالت کی توہین اس بات سے ہوتی ہے کہ وہاں سے انساب نہ ہو ٹھیک ہے اب آپ کیسے دیکھتے ہیں افتخار صاحب یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ سیاسی محاذ پر جو شہباز شریف فیکٹر ہے یہ کیا ڈیلیور کر رہے گا کیا وہی بات جو عمران خان صاحب کہہ رہے گا اپنے مفاد کے لیے اس وقت وہ پیپلز پارٹی کو بھی دوبارہ لے کر آ رہے ہیں بلاول بھٹوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں یہی بات ہے مسئلہ یہی ہے سر عمران نے آج جتنی باتیں کی ہیں میں تو بہت خوش ہوں کہ اس نے ساری کی ساری جو شوچر پولٹکس ہے آپ کے اس پرگام میں کھول کے سامنے رکھتی ہے اب میں کیا کر سکتا ہوں کہ اگر جس ادارے کا یہ نام لے رہا ہے کہ وہ ادارہ اگر ان کو سپورٹ کرنے پر مجبور ہو گیا تو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا اور پاکستان کی سیاست میں اس ادارے کا برحال ایک ہے سر آپ تصدیق کر سکتے یا تردید کر سکتے یہ تو کر سکتے نا میں تو عمران کی بات سے اتفاق کر سکتا ہوں وہ جو انفرمیشن ہے عمران کے پاس ہے میں اصل میں عمران ایک نوجوان بلینٹ جنللس ہے ہم لوگ بڑے لوگ ہیں ہمارے میں اتنے راف ضرورت ہیں نہیں ہمارے کنسر لکات کی کسی ہوتے ہیں اس عمر میں عمران نے جو باتے کی ہیں بالکل ٹھیک ہیں اگر فاوج اس وقت تک دباؤ میں آگی ہے کہ ان سے ملاکاتیں کر رہی ہے ان کو اکومنت کر رہی ہے تو پھر تو سارا یہ ساری پچھر عمران صاحب نے آپ کو بتا دی یہ سنچر کی کیا ہے تو پھر تو اس میں پی ڈی ایم ایرلیونٹ ہیں پی ڈی ایم ہو یا نہ ہو یہ شہباز شریف اور فوج کے تعلقات کی جھلک ہے جو ہمیں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں نظر آئیے سر عمران کی جو ساری باتیں میں نے سونی ہے اسے تو مجھے یہ ہی میں آپ کو یہی چیز بتا دیتا ہوں میں نے یہ کہا کہ وہ فوج تک پہنچ گئے میں نے یہ کہا کہ ان کا فوج سے رابطہ ہو گیا میں نے یہ بھی کہا کہ وہ دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہوئے میں نے یہ بھی کہا کہ ان کو سپورٹ کی جا رہی ہے لیکن میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اڑ گیا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں ہونے دکھا میرے دوست میری بات سنو تو میرے بچوں کے ذرا ہوں تو میں اس ساری دیویٹ میں نہیں تمہیں مل جانا چاہتا مازی کو دیکھ لو پاکستان کے مازی کو جن لوگوں نے اس ادارے کی بات نہیں مانے تو کیا ہوا تو میں نہیں کچھ برای بات کیانا چاہتا ہوں میں سب برا سوچتا ہوں لیکن آپ نے چاہتا کیا ہے تو پرائی میریٹس ساپ کو یہ سنگینی کا اندازہ نہیں ہوگا مجھے نے اس پرائی میریٹس میں کیا ہے مجھے نے اس پرائی بات اس لئے ڈالوں میں اس سے بلاک کر رہا ہے مجھے سے بری اسیسمنٹ ہے شاید کو اس سے بلاک کر رہا ہو بات سنو کبھی تم مجھے ملنا ہے ان دنوں میں تمہیں بتاؤں گا کس بات پر سارا پتا چلتا ہے سیر میں بھی بتا دے کیونکہ آپ لوگوں کو ملایا ہے بات یہ ہے کہ اس سے تو بے فکر رہے آپ کے یہ ایک بین اسٹرین چینل نہیں ہے تو اس لئے مستا کوئی نہیں ہوا خیر آدمی کا ایک رول ہوتا ہے وہ رول میرے خیلی عمران کا تین سال میں پورا ہو گیا کچھ چیزیں واقعی عمران کے سمجھ میں نہیں آئیں تو پھر ہم کیا اندازہ الگائیں کہ کیا واقعی عمران خان سا پرائم میریسٹر پورے کریں گے پانچ سال ایک میں جو اس نے کہا عثمان بزدار کے بعد جن نیت شیالات کا اظہار میرا نوجوان عمران کر رہا تھا اگر ہم اس کو تسلیم کریں تو میں اس کو تسلیم کرنے کو تیار ہوں جو اس کی مجودگی سے خرابی پیدا ہوئی ہے اور اس پہ پرامیسٹر پاکستان کا اڑ جانا یہ نہیں مناسب ہوگا چیزیں اگر غلط ہو رہی ہیں تو ہمیں تسلیم کرنی رہی نہیں چاہیے اور اسی میں بہتر ہی ہے ماضی کے حکمرانوں اور مجودہ حکمران ٹولے میں کچھ خرق ہونا چاہیے تھا ماضی کے حکمران ٹولے بھی کاروبار کرتے رہے ہیں اور مجودہ حکمران ٹولے کی اکسریت کاروبار کر رہی ہے ٹرکس نہیں دیتی پورا پیسے نہیں پورے دیتی چیزیں پوری نہیں دیتی لیکن وہ پولٹکس میں بھی ہیں اور اہم وضو پر فائز بھی ہیں میں اپنا خوش ہوں امران کی باتیں سنتی آج امران جس انقرابی بات کر رہے ہیں وہ انقراب ضروری ہے پاکستان کے لئے لیکن وہ کون لے کے آئے گا کیسے آئے گا میرا خیال ہے اس کے بھی ایک بہت سٹرونگ پولٹیکل فورس چاہیے جس کی کوئی بھی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ نہ ہو اور یہ امران نے بری سے بات کی کہ شباز کے حوالے سے کہ وہ اپنے خاندان کو بچانے کی پولٹیکل کر رہے ہیں میں نے تو پہلے کہا کہ یہ ساری مولکی سیاست ہے یا وہ ٹرائبل وار ہے یا وہ خاندان کی وار ہے تو پھر مجھ غریب کا جو میں بات کرتا ہوں تو امران کہتا نہیں یہ غلط بات کر رہے ہیں کہ جو پڑے مافیا پکرے جائیں گے تو تو امران خان صاحب اگر پرائیم منسٹر صاحب اڑ گئے ہیں تو پھر تو ان کے دو سالے میں مکمل ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہے پھر اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے میں آپ کو سیریسٹ نہیں بتا رہا ہوں اس کو اس بات کی پرواہ نہیں دیکھیں وہ ایک چیز پہ نہیں اڑا ہوا وہ بہت ساری چیزوں پہ اڑا ہوا ہے امران خان پہ اس بات کا دباؤ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صرف انٹرنل ہے یہ ایکسٹرنل بھی ہے باہر سے بھی آرہا ہے کہ اسرائیل کے لئے گنجائش پیدا کرو اور وہ گلشتہ دو سالوں سے ہے وہ نہیں کر رہا اس کے اوپر کچھ بات کا بھی دباؤ ہے کہ کچھ بھی کر کے آپ اڑیا کے ساتھ مضاکرہ چیرو کریں اور یہ کو پسے پوشت رکھ کے مضاکرہ چیرو کریں یہ دباؤ بھی اس کے اوپر پیرونی طور پر بھی آرہا ہے کچھ اندرونی بھی آرہا ہے وہ اس کو بھی نہیں مان رہا اور یہ اس کے اوپر دباؤ تو این قسم کے دباؤ ہے وہ اب اس کو ایک چپ نہیں کر رہا وہ نہیں مان رہا اور ہاں ان دباؤ کے اوپر ان چیزوں کے اوپر جو آپ کے دوست ابھی فارغ ہو گئے ہیں حکومت میں نہیں ہیں اس وقت تاپوویشن میں ہیں وہ ہمیہ بھر رہے ہیں پیرونے ملک بھی ہمدھونے ملک بھی کہ یہ کام آپ ہم سے کروا لی دیے گا پور بہت سے ایک رفتہ بنائے اب دیکھو عمران نے وہ بات بھی آپ کو بتا دی جو اس بات کو بتانے میں مہنی چکچا رہا تھا تو بات تو کلیر ہو گی ساری پچھر آپ کو سمجھ آگی مستقبل کی دو سال کی سیافتت بھی آپ کو سمجھ آگی تو آج کے پرگرام میں تو آپ کی ایک آمیہ بھی ہے چلے سر ایک آخری سوال میں دونوں مہمانوں سے کرنا چاہوں گا کر کرنا چاہوں گی کہ اتنے اندیشیں اتنے مسائل یہ پولیٹیکل پارٹیز جب حکومت میں ہوتی ہیں تو ان کے اوپر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ گڑ جوڑ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پر اپوزیشن پارٹی بنتی ہیں تو وہ پر جو حکومت آتی اس پر الزام لگاتی ہے یہ سیویلین سپرمیسی سر کب ہوگی یہ تو یہ جتنے بھی پولیٹیشن ہیں جو اقتدار میں ہیں اقتدار سے باہر ہیں یہ تو ہمیشہ نظریہ ضرورت کے تحت رہیں کبھی اپنے آپ کوئی سٹرونگی نہیں کیا نہ کوئی لیجسلیشن لے کر آئے جمہوریت کے لیے تو یہ تو سلسلے چلتے رہیں گے سر میرے سوال ہے امران پہلے جواب جاتا ہے دیکھیں ایک تو میں پہلے آپ کے سوالات کی دات دے دوں کہ آپ نے لگاتار سابر تو سوال کی ہیں اور بڑے شاندار سوال ہمیں بہت کم کبھی اس طرح کے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کی ٹاک شو کے اندر تو مجھے بھی لگتا کہ چیزیں جو ہیں وہ اتنی تیز چلیں گی جتنی ہم توقع کر رہے ہیں یہ سارے اسی تنخواہ پر کام کر رہے ہوں گے یہ کسی طرح سیم پتا گیا آپ اس میں تائم گزار رہے ہوں گے ایک چلی جتنے بھی طاقتور حلقے ہیں چاہے وہ پاکستان سے باہر ہیں چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں وہ اپنی اپنی شکایات یا اپنی اپنی پرابلم سے باوجود وہ اس پر تکھات کسیل کی کلت کا شکار اپشن لیٹ ہیں ان کے پاس دوسرا ایسا کوئی اپشن نہیں ہے دیکھیں اگر پی ایم ایلن کو اس پر ٹرائی کیا جاتا ہے تو پی ایم ایلن کے اندر ایک چاہت سور آئے گا کہ ہم اپنے مسل سے واپس آئے ہم نے پاکستان کے اداروں کو اپنے مسل دکھائے عدالت کو مسل دکھائے ہم نے فوج کو مسل دکھائے ان کو ٹرائی اور اقتدار میں آگئے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے اداروں کو یہ سپوٹ کرے گا کہ ایک پولٹیکل پارٹی یہ ذہن بنا کر آئے حکومت میں کہ ہم اپنے مسل کی بنیاد سے ان اداروں کو شکف دیکھ کر آئے پاکستان بھی اتنا آگے نکلا نہیں ہے وہ سچا ہے یہ وقت آجا کیوچر میں اور میں آپ کو ملے کی بات بتاؤں وہ ساری چیزیں جو کبھی بھی آشکار نہیں ہو رہی وہ ساری چیزیں جسے کبھی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی وہ ساری چیزیں جو تابو ستیزل نہیں کرتے ہیں کم سے کم دات دیتی ہے ایمدان خان کے دور میں اس سے بات ہو رہی ہے یہ چیزیں کھل رہی ہیں ٹھیک ہے افتخار صاحب آپ کو بہت شکری ہے ایمدان خان صاحب آپ کو بہت شکری ہے ناظرین آج ہمارے پروگرام کے جو رسکشن تھا وہ نیشنل پولیٹکس تھی اب کیا کرے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اس کا مہور در حقیقت حکومت آپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے گردی گھومتا ہے اور جو پاکستان کا اصل مسئلہ ہے جو اصل ایشو ہے اس پہ ہم کبھی بات نہیں کر سکتے پروگرام سے اجازت چاہوں گے اللہ لانے کے بعد